بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ویڈ این ایڈر ویڈیو ریگارڈنگ دا بینک آف پنجاب انٹرویو کافی دنوں سے کینڈیڈیٹس کے جو ہے وہ کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ہمارا جو انٹرویو کب ہے اور کس ریجن میں کب انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ کمنٹس آئے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنا دوں جس سے ان سب کی پریشانی دور ہو جائے کیوں کہ کافی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کانڈیڈیٹس کافی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں اور بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اب ان کے حوصلے جو ٹوٹ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنا ہوں جس سے وہ خود ہی گھر بیٹھے اپنے ریجنز کے انٹرویو کے بارے میں انفرمیشن لے سکیں تو یہ سیمپل سا ایک میں نے میتھڈ جو ہے یوز کیا بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ میں گیا اور بینک آف پنجاب سے میں نے جو ہے وہ کنیکٹ کیا ان سے تو مجھے پتا چلا کہ کس طرح سے ہم اس کے جو انفرمیشن لے سکتے ہیں اب آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے آپ نے بینک آف پنجاب کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جانا ہے اسے اوپن کرنا ہے اور وہ اس سائیڈ پہ ایک کارنر پہ آپ ہونا یہ چیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس چیٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے فارم آؤ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کوئی بھی نام لکھ دینا ہے اپنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا لکھیں کوئی بھی نام لکھ دیں فرسٹ نیم سیکنڈ نیم اس کے بعد ایک جی میل اپنی جو ہے وہ ایڈ کر دیں تاکہ اگر ان کو آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کر سکیں اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ میں انٹرویو کا لکھ دینا ہے کہ میں انٹرویو کے رلیٹیڈ یہ ہے والا جو آپ سے رابطہ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے سٹارٹ چیٹ پہ کلک کر دینا ہے جب میں نے یہ سٹارٹ کی چیٹ تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ میں انٹرویو کے رلیٹیڈ آپ سے کوئیسٹنز کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے چیٹ ون بائی ون جو چیٹ ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شہروز ریاض نام کا ایک بندہ جو ہے میرے ساتھ کنیکٹ ہوا کچھ دیر کے بعد اس نے میرے پہلے میسیج کا ریپلائی کیا وہ کہہ رہا ہے ویلکم ٹو بی او پی ویب چیٹ دس ایز یور ڈیجیٹل اسسٹنز شہروز ریاض ہو میں آئی ایسسٹ یو کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے پوچھا کہ تو اس کا جواب سامنے سے یہ آیا کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور اس نے مجھے کیا کیا ایچ آر کا جوا کنٹیکٹ نمبر سینڈ کر دیا کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں ایچ آر کا جوا آفیس ہے منڈے کو نو بجے کے بعد مطلب کہ یہ اوپن ہو جاتا ہے اور دو کنٹیکٹ نمبروں نے دیا کہ اس پہ رابطہ کر لیں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ہم کسی بھی ریجن کی انفرمیشن لینے کے لیے اسی نمبر پہ رابطہ کریں گے تو اس کا سامنے سے جواب آیا جی بالکل آپ کسی بھی ریجن سے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ایچ آر سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایچ آر کے دو کنٹیکٹ آ چکے ہیں اب ہم اپنے موبائل اٹھائیں گے اور اپنے موبائل سے یہ کنٹیکٹ جو ہے وہ ڈائل کر کے ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے انٹرویو کب سے سٹارٹ ہیں اور ہمارا یہ ریجن ہے آپ ہمارے انٹرویو کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے پہلے آپ کی گول اٹھائیں گے اور کس طرح سے وہ آپ کو کنٹ کر کے دیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ جو نیو ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے وہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اب فردر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جب آپ نے جو ہے وہ ان کا نمبر ڈائل کرنا ہے تو ان کی ایک رمائیتے سے آپ کی بات ہوگی تو وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان سے بولنا ہے کہ میں نے ایچ چار سے بات کرنی ہے انٹرویو کے ریلیٹڈ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہولڈ رکھیں ہم آپ کی جو ہے وہ کال ایچ آر سے کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ ٹائم کے لیے کال پہ رہنا ہے اور اس کو ہولڈ کرنا ہے تو اس کے بعد وہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کروا دیں گے ایچ آر کا اور دین ایچ آر سے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے ریجن کے جو انٹرویوز ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جو بھی کوئسٹن آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ نے ان سے پوچھ لینا ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اگر ان کو اس بارے میں انفرمیشن ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے پہلے بھی ریقویسٹ کیا کہ اگر آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بولیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ